پیارے دوستو آج ہم آپ کو جو واقعہ سنائیں گے یہ واقعہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا ایک ہندو نے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچا کر اللہ کے رازوں سے کیا چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوا جو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا سعودی عرب میں جنت البقی کا یہ سچا واقعہ سننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا اور جو دوست بھی چینل پر نئے آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکشن آپ کو بروقت پہنچتا رہے تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو کو پیارے دوستو یہ کہانی ہے ایک شخص کرشن یادوں کی کرشن بچپن ہی سے شرارت ہی تھا اور ہر چیز میں تجسس رکھتا تھا ذہین تھا اس لیے اپنی انجینئرنگ کی ڈگری کمپلیٹ کر کے دوبائی چلا گیا جہاں اسے ایک اچھی فارم میں ملازمت مل گئی دوبائی فلیٹ میں بھی اس کے ساتھ زیادہ تر مسلمان تھے مسلمانوں کو اتنے قریب سے کرشن نے کبھی نہ جانا تھا نہ جاننے کی کوشش کی تھی مگر اس کے اپنے روم میٹ کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی اور عموماً ان میں فراغت کے بعد یعنی کام سے نپڑ جانے کے بعد باتوں کا سلسلہ مذہب پر آنے لگا کرشن نے مسلمانوں کی بارے میں بہت سے باتیں جو بسپن سے سن رکھی تھی اس تجسس نے اس کے اندر بہت سے سوال پیدا کر رکھی تھی مگر وہ کبھی ان سوالوں کو قرید نہیں سکا تھا نہ ہی پوچھ سکا تھا اب جبکہ دوست مسلمان تھے اور رہائش ایک جگہ تھی تو ان کے پاس وہ موقع تھا کہ وہ ان سے اپنے ذہن میں اٹھنے والے بہت زیادہ سوالوں کو جانچ پائیں بات جو شرارت یا تجسس کی تھی سوالات پوچھتے پوچھتے سنجیدہ ہوتی چلی گئی اور کرشن نے باقائدہ قرآن کی اسٹڈی شروع کر دی اسلام سے کافی متاثر ہوا اور جب اس کے مسلمان روم میٹس نے اس کی دلچسپی دیکھی تو اسے فورس کرنے لگے کہ وہ اسلام قبول کر لے کیشن ایک ایسا شخص تھا جس نے زندگی کو کبھی سنجیدہ نہیں لیا وہ مذہب کو بھی بس نام کی حد تک ہی جانتا تھا مذہب کو وہ سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا اس نے مذہب کی تبدیلی کو ایڈوینچر سمجھا اور اس نے ہاں بھی بھڑ لی پھر اسلام قبول کیا اس نے اپنا نام بھی بدل کر کریم احمد رکھ لیا تب ہی کچھ عرصے بعد اسے سعودیہ میں ایک ملٹائنیشنل کمپنی میں اچھی جوب کی آفر آئی جو اس نے قبول کر لی اور سعودیہ شفٹ ہو گیا اس کی پرانے پہچان کوئی نہیں جانتا تھا اور اب وہ مسلمان تھا اس نے اپنے کاغذات بھی مسلمان کے نام سے بنا لیے تھے یہاں پر آنے کا مقصد اس کا یہ بھی تھا کہ یہاں خانہ کعبہ اور متعدد مقامات کے بارے میں وہ جان پائے گا اور کہیں نہ کہیں وہ بہت قریب سے یہ سب جاننا اس لیے بھی چاہتا تھا کہ جو اس کی عادت میں تھا کہ وہ گلتیاں تلاش کرتا تھا اسے اپنے مذہب میں بہت سی گلتیاں دکھی تھی تب ہی اس نے اسلام قبول کیا اور اب وہ اس تلاش میں تھا کہ اسلام میں کوئی کمی گلتی نکال پائے اگر کوئی ایسا سوال انج بھی جاتا تو اس کا جواب کسی نہ کسی صورت میں اسے مل جاتا تھا ایک دفعہ یوں ہوا اسے مدینہ مرورا میں جنت البقی کے قریب موبائل تاور کی تبدیلی کا کام مل گیا تو جنت البقی کے بارے میں جاننے کا موقع ملا کہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے مر کر یہاں دفن ہونا نصیب ہو جائے کیونکہ وہ پہلا قبرستان ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں کی تدفین کے لیے بنا گیا اور یہاں بہت زیادہ حسین مبارک ہستیاں دفن ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں دفن ہونے والا وہی ہوگا جو جنتی ہوگا اور جنت کے باغوں سے منسلک ہے اور ایسی اور بھی باتیں کہ مرنے والا سیدھا جنت کا نظرہ پاتا ہے وغیرہ وغیرہ ان باتوں نے اس کے اندر عجیب سا تجسس پیدا کر دیا اور اس کی شرارتی ذہن میں ایک پلین چلنے لگا اس نے وہاں کے ایک رہائشی سے دوستی بنائی اور اس کے ذریعے جنت البقی کے قبر کھودنے والے سے تعلق بنا لیا دونوں کو لالش دیا اور پلان یہ بنایا کہ وہ بس ایک رات کچھ گھنٹے قبر میں رہ کر تجربہ کرنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ قبر میں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے پہلے تو ان دونوں نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایسا کسی صورت نہیں کر سکتے اور اگر انتظامیہ کو ذرا سا بھی شک ہوا تو تمام کے تمام مارے جائیں گے لیکن اس نے ان دونوں کو بھاری رقم دے کر آخر کار اس شیطانیت میں شامل کر لیا اور تے یہ پایا کے میت کو شو کر کے تدفین کی جائے گی اور قبر میں قبر کھودنے والے کے ذریعے کیمرہ لگایا جائے گا تدفین اثر کے بعد ہوگی اور رات کے اندھیرے میں اسے باہر نکال لیا جائے گا دوسرا شخص کیمرے میں اس کو دیکھتا رہے گا کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا تو فوراں اس کو نکال آ جا سکے چونکہ وہ انجینئر تھا اس نے قبر کھودنے والے کو کہا کہ قبر پہلے سے کھود کر رکھے تاکہ اس میں آکسیجن اتنی بھری جائے کہ کچھ گھنٹے آرام سے نکل سکے گورکن نے ایسا ہی کیا دن وقت ہر چیز تے ہو گئی کیمرہ بھی نسب کر دیا گیا دھڑکتے دل کے ساتھ کریم کو کفن میں لپیٹ کر قبر میں اتار دیا گیا اور قبر بند کر دی گئی ابھی تین گھنٹے ہی مشکل سے گزرے تھے کہ قریم گھوراہت محسوس کرنے لگا دوسری طرف کیمرہ دھودھنانے لگا اور اندر کا منظر غائب ہو گیا وہ شخص بھاگا اور قبر کھودنے والے کو لے کر کہ قبرستان پہنچا قبر کھودنے لگا لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ قبرستان کی انتظامیہ کو شک ہو جائے گا قبر کھود کر جیسے ہی قریم کو باہر لائے گیا قریم آدھا بے ہوش تھا اور گم سم تھا کہ انتظامیہ نے ان سب کو پکڑ لیا اور موقع پر پولیس کو بھی بلا لیا گیا قریم کو فوراں پہلے اسپتال منتقل کیا گیا اس کے ہوش میں آنے سے پہلے وہ دونوں سب کچھ اگل چکے تھے کہ قریم نے انہیں اچھی خاصی رقم کی لالش دے کر ان سب پر یہ کروایا قریم کو حراست میں لے کر جب تحقیقات شروع کی گئی تو قریم کا پہلا ریکارڈ بھی ان کے سامنے آ گیا کہ یہ ہندو تھا پر وہ یہ نہیں جان سکے کہ کیا اس نے مسلمان ہونے کا دھونگ رچا تھا یا وہ واقعی مسلمان ہو چکا تھا یہ بات تو خود قریم بتا سکتا تھا پر قریم تو جیسے گونگا ہو چکا تھا آدھی رات کو چیخ نے چلانے لگتا وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا بچ چیختے ہوئے کہتا کہ مجھے معاف کر دو میں سچے دل سے کلمہ پڑتا ہوں توباہ کرتا ہوں مگر راتوں میں اس کے ساتھ ایسا ہوتا جیسے اسے کوئی مار رہا ہو اس نے قبر کے اندر کیا دیکھا کیا معاملہ ہوا وہ نہ بتا سکا اور ایک دن منٹل ہسپتال میں زیر علاج وہ اپنے بیڑ پر مردہ پائے گیا اس کے آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی اور مو سے جھاگ نکل لگی تھی اور اس کا رنگ جلے ہوئے کوئلے کی ماند کالا ہو چکا تھا پیارے دوستو یہ کوئی بھی جان نہیں پایا کہ آخر اس نے قبر میں ایسا کیا دیکھا تھا یا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کچھ دنوں کے بعد سننے میں آیا کہ قبر کھودنے والے اور اس کے ساتھ دوسرا شخص حادشاتی موت مارے گئے پیارے دوستو تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کی قدرت سے چھیڑ چھار یا اس کے رازوں کو کھوجنے والوں نے ہمیشہ عبرتناک انجام پایا ہے مگر دوستو سوچنے والی بات یہ ہے کہ واقعہ سن کر ذہن میں آتا ہے کہ کیا اس شخص کی توبہ قبول ہوگی جو آخر میں چیختے ہوئے معافیاں مان کر گڑ گڑاتا تھا کیا اسے معاف کر دیا جائے گا آپ کیا کہتے ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا واقعی اللہ جانتا ہے وہ معاف کرنے والا رحیم ہے اور بے شک وہ نیتیں جانتا ہے مگر ہم ہی کم عقل اور غافل ہیں جو پھر بھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور ہمارا انجام بخیر کرے مرتے ہوئے ہم سب کو کلمہ نصیب فرمائے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ